ہیلو ایوریون اسلام علیکم گوڈ مورننگ ایٹس میزاوی خان ویڈ لانگیسٹ نیلسن پاکستان ویڈ کم بیک ٹو مائی یوٹیپ چینل ہاں جی تو نوملی کیا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں پر جو تجوریوں ہوتی ہیں جو لاکرز ہوتے ہیں اس میں ساری قیمتی چیزیں پڑھیں یہ خزانے پڑھے ہوتے ہیں اور میرے لاکر میں کیا ہے اور میرے لاکر میں آپ لوگوں کو ملے گا علم کا خزانہ جو میں نے بشلے تین چار سالوں میں جمع کی ہے علم کا خزانہ ہے یہ صرف اس لاکر تک ہی محدود ہے جو نوٹس اور جو بکس اس میں پڑھیں ہیں وہیں پہ یہ اس میں صرف کچھ بھی میرے دماغ میں موجود نہیں ہے تو ساری چیزیں ریکال کرنے کے لیے مجھے یہ سب پڑھنا پڑے گا کیونکہ ایک بہت ہی خطرناک وائیوہ ہونے والا ہے میرا اور جس کے لیے میرے پاس بہت ہی کم ٹائم ہے اتنا کم ٹائم ہے کہ اس میں میں یہ ساری چیزیں ریڈ بھی نہیں کر سکتی اور سینز کچھ ایسے ہیں کہ میں جس اگزام کے لیے پڑھ کے جاتی ہوں وہاں جو اگزام ہوتا ہے وہیں پہ ساری نالج چھوڑ کے آ جاتی ہوں اپنے سار دوبارہ گھر لے کے نہیں آتی اور اب ان کو یاد آ رہا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ریئر میں جو فرسٹ لیسن سے پڑھانا شروع کیا تھا اور آج تک جو پڑھایا ہے وہ سب کو ملا کے انہوں نے لینا ہے ایک بہت ہی ڈینجرس سوائیوہ تو یار کس کو یاد رہتا ہے اتنے ٹائم بعد اینے میرے ایسے حالیں کہ مجھے ٹاپکس بھی یاد نہیں ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کہ پڑھا اور جائر سے باتیں کس کو یاد ہوتا ہے تین چار سالوں میں اپنے ڈیلی نیا ٹاپک پڑھنے ہوتا ہے ملکہ دن میں دو سے تین ٹاپکس نیا پڑھنے ہوتا ہے تو کیسے یاد رہ گا ہے اتنے ٹائم تک اور ان سب باتوں سے زیادہ اٹنشن مجھے اس بات کی ہے کہ مجھے اپنی ہینڈ رائٹنگ بھی سمجھ آئے گی یعنی کیونکہ میں اتنی پیاری رائٹنگ میں اپنے رف نوٹس لکھتی ہوں کہ اس ہی ٹائم دی سمجھ آ رہے ہوتے تو دو تین سال بات کا تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ دوبارہ دیکھنے پڑھیں گے یہ نوٹس اور ماشاءاللہ صاحب کہ میں اتنی ٹالنٹیڈ سٹورنٹ ہے کہ پسٹریور میں تو میں نے نوٹبک پہ نہ تو ڈیٹ لگائی ہیں نہ میں نے ڈے لکھا ہے اور نہ سبجیک کا نام لکھا ہے بس ٹیچر کا نام لکھتی تھی اور مکس کر کے جو دل میں آتا تھا جیسے دل میں آتا تھا لکھ لیتی تھی اور نوٹبکس کا اور نوٹس کا میرا یہ سین تھا کہ صبح صبح جس کی نوٹبک سامنے مل جائے اچھے وہ بھائی کی اور بہن کی اٹھا کے بیک میں ڈالو اور یونیورسٹری پہنچ جو فرسٹ سامنسٹری کمپلیٹ ہونے کے بعد پتہ نہیں کہاں سے اکل آئی لیکن شکر ہے آگئی تھی تو پھر میں نے جس کی نوٹبک میں جہاں جہاں آپ پہ اپنا کام لکھا تھا وہ سارے پیجز میں نے لے کے کلیکٹ کرنا شروع کر رہی تھے اب وہ میں نے کلیکٹ کر کے رکھ تو لی ہیں لیکن اس کی کوئی سیکوئنس نہیں ہے کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے بس پڑھیں میں میرے پاس فرسٹ ایر میں ماشاءاللہ اتنی انرجی تھی مجھ میں کہ یہ ساری چیزیں میں نے لکھ لکھ کے یاد کی ہیں اب بائیو کیمیسٹری میں نے بہت رو رو کے پڑھی تھی مجھے دیکھ کے رونا رہا ہے کہ میں دوبارہ کیسے پڑھوں گی کیونکہ مجھے اس کی صرف سپیلنگ یاد ہے اور کچھ نہیں یاد مجھے بائیو کیمیسٹری کا اور یہ ہیں فیزیو کے نوٹس یہ اکلوتے نوٹس ہیں جس پہ میں نے بہت مہنت کی ہے اس کا ایک ایک لیکچر میں نے ریکارڈ کر کر کے لکھا ہے ہم لوگ اس طرح نوٹس بناتے تھے ویڈیو تو منے بنا لے لیکن میں اپلوڈ تب کروں گا جب میرا ریزلٹ آئے گا اگر ریزلٹ اچھا نہیں آیا تو اپلوڈ بھی نہیں کروں گی اس پر آنے سے صرف یہ مٹیل سلیکھت ہی ہے جو میں نے کور کرنا ہے ویڈن 48 آرز اور یہ وہ مٹیل ہے جو میں نے نہیں پڑھنا پہ میں پیپرز کی اس طرح تیاری گئیتی تھی این میں ساری اوگننز بنا کے سبا سبا ریپیٹ کر رہی رہتی تھی میں نے یہ سب میرا کورس کا صرف 20% ہے اس کے دوہ جو ریمیننگ 80% ہے وہ میرا موبائل میں پیٹی ایپس اور پیپیٹیز پڑھیں گے جو میں نے اس کے ساتھ ساتھ ویڈن 48 آرز گور کرنی ہے اور جو سب سے زیادہ برا سین ہے وہ یہ ہے کہ وائیوہ والے دن میری برث دے ہر یہ سین اچھا بھی ہو سکتا اگر وائیوہ اچھا ہو جائے تو موسیقی